بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاغ کرتے ہیں شروع گھر میں پڑے پڑے کچھ بھی نہیں ہے گھرنے کو کچھ خاص تو میں کافی دیر پہلے چھت پہ آیا تھا تو بچے لوگ جو ہیں پتنگیں اڑائیوئیں تھیں پتنگ بازی چل رہی تھی چھتوں پہ تو میرا بھی دل کیا پتنگ اڑانے کو تو میں سارا سمان لے کے آیا ہوں میں نے ادھر رکھا ہوا سمانہ بنا ابھی میں نے جب ابھی پتنگ بنا کے خود بنا کے اڑانی ہے کافی عرصے کے بعد ابھی چھت پہ آیا ہوں تو دو چھار بچے رہ گئے ہوئے ہیں باقی سب نے اپنی اپنی پتنگیں اتار لی رہی ہیں ای تنک دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن اتنی خاص کرمی ہے تو نہیں ہے ابھی صرف ایکی بچہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں پتنگ یہ بھی نیچے نیچے اڑ رہی ہے ایک وہ دوسرے محلے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ دور ہے اتر سے باقی کافی زیادہ وہ اڑائی ہوئی تھی بچوں نے ابھی اتا لیا باٹ کوئی نہیں ہم ابھی بنا کے پتنگ اڑاتے ہیں دور آپ ہمیں دکھاتا ہونے یہ یہ کم از کم کم از کم سات سے آٹھ سال ہو گئے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا میں نے بارہ تیرہ سال کا تھا جب بڑا شوق تھا پتنگ بازی کا پھر یہ میں نے رکھ دی اور اس کے بعد کبھی میں نے پتنگیں نہیں اڑائی تو یہ ویسی کی ویسی ہمارے پلانے گھر میں پڑی ہوئی تھی ابھی مجھے یاد آیا تو میں نے ڈھونکے لے کے آیا ہوں اسے اور ایک یہ یہ ہوتا ہے فوٹبال سلائی کرنے کے لیے جو داگہ استعمال ہوتا ہے یہ وہ والا ہے تو اس سے بھی پتنگیں بغیرہ اڑاتے تھے لیکن ان دونوں سے ہم اڑانے والے نہیں ہیں کیونکہ ہماری دوسری والی پتنگ ہے تو یہ داگہ جس کے ساتھ کپڑے سلائی کیا جاتے ہیں یہ لے کے آئے ہیں موسیقی اوپر ہوا کافی تیز چل رہی ہے پتنگ کاٹ لیا میں نے ابھی بس تھوڑا سا ہی کام رہا گیا تو یہ نیچے جا کے کرتے ہیں کیونکہ اوپر ہوا جو ہے نا پلاسٹک بیگ بار بار اس کو صحیح سے رکھ رہا ہوں فرش پہ تو وہ پھر اڑ کے خراب ہو رہا ہے تو اس لئے نیچے جلتے ہیں نیچے ہوا بھی نہیں ہے تو نیچے جا کے باقی بناتے ہیں بڈی ساٹھی بانگی ہے موسیقی تلاوی پالیاں ہیں ہماری تلاوی پاس ہو گئی ہیں ابھی ایسے نا چیک کر رہا تھا میں ہو جاؤ موسیقی پلس بھیلہ فینٹری ہے چوکچکیچ کھڑ جو جا کے ہماری تلاوی پہنٹین ہوں صحیح فینٹین کہو ہماری جائیں گے میں اوڈی اوڈی جاں وہاں بڑی دے نا ابھی ہوا تھوڑی ٹھیک ہے صبر کریں صبر تھام جا تھام جا بسم اللہ الرحمنہ چل 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 accelerم Gonna Gop چل 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 ایلا پیچھے لاؤں کھڑے لاؤں کوٹل ہو جنیاں چاہیے دینا ہونیاں نلکی ختم ہو گئی نلکی ختم ہو گئی نلکی ختم ہو گئی میرا دیان ہی نہیں تھا میں اوپر اڑھا رہا ہوں نیچے سے دازہ ختم نلکی ختم نہیں کوئی نکلے گا باہر تو آج کل لے جاہے گا تو ساتھ ہی گھر کی کھید ہے وہاں پہ جا کے میری پتنگ گر گئی ہے یہ اس کا داگہ گیا ہوا وہ زیادہ ہی اڑ گئی تھی اتنی اچھی پتنگ بنا دی ہے میں نے کہ کیا بتائیں آپ کو پتنگ لے کے آتے ہیں پتنگ لے کے آتے ہیں ہم پریں یہ داگہ ہے یہ وہ وہاں سے آئے ہوگا ابھی ہاتھ دولوں میں جب میری پتنگ جو ہے کھیت میں جاگے گری تھی تب نماز کا بھی ٹائم ہو گیا تھا ابھی نماز پڑھی ہے میں نے اور نیا داگہ لے کے چھت پہ آگیا ہوں لیکن ہوا تھوڑی تیز ہے جس کی وجہ سے گڈی میری تھوڑا پتنگ کر رہی ہے ابھی میں نے زیادہ داگہ چھوڑا نہیں ہے بھی پاس پاس ہی یہ جو ہوا آتی ہے نا پتنگ کھڑاتے ہوئے پتہ نہیں آرہی ہے کہ ہوا دے چل رہی ہے تنگ اوپر کو جاتی رہے ہیں نہ ہوئے ہوئے یہ اس کو فڑکی پڑ رہی ہے بابا تو سیدھے ہو کے اوڑے ابھی میرا نلکی پہ پورا دیان ہے ہاں پورا ساؤنڈ پڑا کر رہی ہے وہ پتنگ اور پاس ہی وہ ہلکا سا چاند بھی وہ میری پتنگ اور ادھر ساتھ ہی وہ ہلکا سا چاند بھی نظر آرہا ہے یہ دیکھیں خودی 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 ابھی اوپر کو جائے گی ہی ہی جب بچپن میں ہم پہ چل گاتے تھے اور ہماری پتنگ کٹ جاتی تھی بہت بوری فیلنگ ہوتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ لوٹ گیا ہے ہمارا کچھ نہیں ابھی پاس ہمارے اور جب ہم کارتے تھے کسی کی پتنگ تو پھر تو ایدی ہوتی تھی آئی بھو بھو کٹا آئی بھو پتنگ اور چائے آئے 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 واپس میں نے بلالی اپنی پتنگ رک رک یہ جو ہے نا یہ نیچے ہو گیا ہوتا یہیں کہ ہوا؟ ہوا ای بڑی تیز ہے ارہ ٹھیک ہے ٹھیک 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 سب باش اٹھیک اس میری پتنگ جو ہے ہوا اتنی طاقتورة نہیں ہے ہوا جیدہ تیز ہے زیادہ تیز ہے اس لئے ابھی نہیں chantية ابھی رکھ دیا ہے ایک بڑی رہے گی اسے نا وہ ٹینکی کے سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں وہاں بھی بڑی رہے گی میں بھی فارغ تھا لیٹے لیٹے فیس بک یوز کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جو دیکھ کے میں بہت پریشان ہوا ہوں تو مجھے یہ سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر رہنی ہے یہ بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر لوگ کی مدد کرتا رہتا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ کسی گھو میں ایک بڑی امہ رہتی ہے جو کہ بہت زیادہ غریب ہیں ان کی تین پوتی ہیں یہ تین بیٹی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو جیسے ہی مجھے پتا چلا میں نے ان کے لیے ایک گفٹ پیک کروایا جس میں کھانے پینے کی ساری اشیاء تھی میں نے لیا کارڈی پر بیٹھا اور ان کے گھو کی طرف نکل پڑا بھائی کہتے ہیں کہ کافی پسماندر یاکا تھا تو چھوٹی چھوٹی گھلے ان سے ہوتا ہوا خرکار میں ان امہ جان کے گھر تک پہنچنے میں کامیاں بھو گیا میں نے دستگ دی اندر سے ایک امہ جان نکلی کافی زیادہ عمر کی تھی تو میں نے ان سے اسلام لی انہیں اسلام کا جواب دیا تو میں نے ان کو کہا کہ امہ جی میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں انہوں نے مسکرہ کے بولا کہ راشن لے کے آئے ہیں اور میں نے کہا جی امہ جی انہوں نے اندر سے اپنی پوتی کا آواز دی کہ بیٹھا یہ ایک اور بھائی آئے ہیں آکے سمان لے جاؤ مجھے سن کے یہ بہت اچھا لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی بھائی ان کی مدد کے لیے آیا تھا تو میں نے سمان ان کی پوتی جان کے ہینڈ آور کیا اور امہ جان سے جانے کی ازاز مانگی تو امہ جان نے کہا کہ نی نی بیٹا تم گھر آؤ چائے پی کے جانا تو میں نے کہا کہ نی نی امہ جی مجھے ازاز دیں بس دعوں میں یاد رکھئے گا امہ جان نے کہا کہ ہاں بیٹا کیوں نہیں ضرور دعوں میں یاد رکھوں گی ساتھ ہی انہیں بولا کہ بیٹا مجھے تو نہیں بتا کہ اس دنیا میں کیا چل ہو رہا ہے لیکن یہ ہماری لیے عید کا سماع ہے تو ہماری لیے عید کا سماع ہے ساتھ ہی انہیں اپنا ٹپٹہ اٹھایا اور بولا کہ یا اللہ نہ تو یہ رمضان ہے یہ کوئی عید ہی ہے اس عید کے صدقے اس بچے کی ساری خواہشات اب پوری فرما اور ہمارے لیے ایسے دن بھار بھار لے کے آتا رہا ہے تاکہ میرے بچے میں ہم بھوکھے نہ سو پائیں بھائی کہتے ہیں کہ نہ تو میں انہوں امہ جان کی اس بات پر آمین کہہ پھایا اور نہ میں ان کو یہ بتا پھایا کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر ان کو میں بتا دیتا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ان کی عید خراب ہو جاتی ہم کیوں اپنی نیکیوں کو رمضان عید محرم تک محدود کر لیتے ہیں کیوں؟ یہ بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ اس مشکل وقت میں ہی نہیں یا عید رمضان محرم میں ہی نہیں پورے سال میں اپنے ارد ارد خیال رکھا کریں لوگ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کریں بس آپ لوگ کو یہ بات بتانے کا یہی مقصد تھا کیوں مسجدہ مچ نمازی نہیں رہے کیوں گلیاں ہوئیاں سنسان نے پوچھ رہے نے پنشی کتھے گئے انسان نے ساڑھی تا مندیاں دی واری سی کیوں کر سانو سنسان گئے پوچھ رہے نے کھیت پنجاب دے آج کتھے ہو کے سان گئے سانو تاں غبرانے ربا اس ساڑھے کرما کر کے ہویا ہے اجوے کے خانے کعبے نو خالی ساڑھا دلتاں رویا ہے ساڑھیاں خطاواں کردے معاف ربا ساڑھ تو صحیح چاندی نہیں اے پیڑ ربا ہر دکھ تو کردے صاف ربا ساڑھی پلچک کردے معاف ربا سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وسحہ دیکھا یا سیدیا نبی امبا انسان کے پہلے بھی اعلان کیتا تھی کہ ان سارے پر نبالے اپنے چھتانے چڑھ کے ازان پڑھو تو مرائی مربانی کے چھتانے چڑھو کہ ازان پڑھو اعوذ باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ اللہ اکبر 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 دے تینگینی